وَالشَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ وَشَيِّدِنَا شَاهِبَتَّاجِ وَالْمِعِرَاجِ وَالْبُرَّاقِ وَالَلَمْ دَعْفِعِ الْبَلَائِ وَالْوَبَائِ وَالْقَهْتِ وَالْمَرْضِ وَالَلَمْ اسمہو مکتوبن مشفون منقوشن فِي اللَّوحِ وَالْقَلَمْ جسمہو مخدسون متاہرون منورون فِي الْبَیْتِ وَالْحَرَمْ شَمْزُ الظُّهَا بَطْرُ الْتُجَا نُورُ الْحُدَا قَحْفُ الْوَرَا مِزْبَاهُ الظُّلَمْ جَمِيلِ الشِّيَمْ وَجُودِ وَالْقَرَمْ وَاللَّاہُ عَاسِمَهُ وَجِبْرَيْلُ وَخَادِمَهُ وَالْمِعْرَاجُ وَسَفَرُهُ الْا صِدْرَةِ الْمُنْتَحَى مَقَامُهُ قَعْبَ قَوْسَيْنِ مَتْلُوبُهُ وَالْمَتْلُوبُ مَقْسُودُهُ وَالْمَقْسُودُ مَوْجُودُهُ خاتم النبیین سید المرسلین انیس الغرابین رحمت للعالمین راہت اللاشقین مراد المشتاقین سراج السالقین محب الفقرائے والغرابائے والمساقین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فددارین جدل حسن والحسین نبی القاسم بن محمد ناد علی مظہر العجائب تجدھون اللہ کافر نبائب قلو حم و غم من سعینجلی بولایت کا یعالیو 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 یعالی سعلا بات پڑھیں اللہ 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 صاحب ان حضرات کی روح کو ایک مرتبہ سورہ علمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاحات فرما کے رسال اس وقت کی مجلس زیادہ خطاب فرما رہے ہیں آنم شورت یافتہ خطیب و شائر مولانا شورت اکبی صاحب انشاء حضر تاریخی مجلس ہوگی جو مومنی جا رہے ہیں بعد میں ان کو پھر در ادھر زیادہ مشکلوں کو سامنا نہ کرنا پڑے ابھی اس طریقے سے غالبرا ہوا تھا اس سے کہیں زیادہ تعداد میں آپ حضرات دیکھیں گے کہ کہیں پر بھی آدمی کو زدار کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی اس لیے کہ یہ مجلس کا آغاز ہو گیا ہے میں یہی کہ مصروں سے آگے بڑھانے کے لیے جو مومنین آ رہے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ لے رہے اور انشاءاللہ مجلس کا آغاز باقاعدہ طور سے ہو جائے میں پیش کرتا ہوں تبلائی کے مصروں سے تبلائی کا استقبال خونے رگے حیات پہایا نہ جائے گا مفتی ضرور بولے گا شپیر کے خلاف نسلی نجاستوں کو چھپایا نہ جائے گا مفتی ضرور بولے گا شپیر کے خلاف نسلی نجاستوں کو چھپایا نہ جائے گا اس کے لیے لہو کی طہارت کی شرط ہے نعرہ علی کا سب سے لگایا نہ جائے گا نعرہ حیداری زندہ بات پائندہ بات نبی نے ارشاد فرمایا رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں اے علی تم سے محبت وہی کرے گا جس کی ولادت میں طہارت ہے اے علی تم سے عداوت وہی رکھے گا جو پیدائشی خبیص ہے کون رسول وہ رسول کے جو سراج منیر ہے وہ رسول کے جو بشیر ہے وہ رسول کے جو تہا ہے وہ رسول کے جو یاسین ہے وہ رسول کے جو مدسر ہے وہ رسول کے جو مضمل ہے وہ رسول کے جو کائنات کا پیشوا ہے وہ رسول کے جو امت کا رحمہ ہے وہ رسول کے جو علم کا مغزن ہے وہ رسول کے جو سرطاج پنجدن ہے وہ رسول کے جو واری سے چمن ہے وہ رسول کے جو راہ پور مہبوب رب پہ امین ہے وہ رسول کے جو رحمت اللی العالمین ہے وہ رسول کے جو ختم مرتبت ہے وہ رسول کے جو بادشاہ عرب و عجم ہے وہ رسول کے جو عقل اول ہے وہ رسول کے جو علم اول ہے وہ رسول کے جو خلقے اول ہے وہ رسول کے جو خلقے اول ہے اس رسول نے ارشاد فرمایا اے علی تم سے محبت وہی کرے گا جس کی ولادت میں دہارت ہوگی جو کی پورا میں بیٹھے ہوئے لوگوں ابھی تک اس سے مجلس سن رہے تھے جو مجلس دل کھول کے پڑھتا ہے مگر نماز ہاتھ بان کے پڑھتا ہے سنا بھائی جی 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 ابھی تک میرے بھائی شپیر وارسی نے کیا پڑیا خطابت کی لیکن وہ مدھا دل کھول کے کرتا ہے نماز ہاتھ بان کے پڑھتا ہے اب اس سے سنو نا کہ جو نماز بھی ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے مدھا دل کھول کے کرتا ہے کیا بات ہے سلامت رہے ہیں بولو بھائی مل کے میرے ساتھ کیا کہنے آپ کے اور یہ 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 اس تہلیش کا صدقہ ہے خالی مولوی نہیں ہوں شائر بھی ہوں ابھی اتنی دیر سے نصر میں سنو رہتے ہیں ابو طالب ابو طالب ابو طالب میں سناتا ہوں تمہیں ابو طالب کل ایمان کا بابا ہوں ابو طالب ہوں کل ایمان کا بابا ہوں ابو طالب ہوں کیا کہنے ہیں کل ایمان کا بابا ہوں ابو طالب ہوں بج میں عصار میں تنہا ہوں ابو طالب ہوں مرسل دیر پر سایا ہوں ابو طالب ہوں اس پر سایا ہوں جس کا سایا نہیں کل ایمان کا بابا ہوں ابو طالب ہوں مرسل دیر پر سایا ہوں ابو طالب ہوں میں شرابت کا سرابا ہوں ابو طالب ہوں بج میں عصار میں تنہا ہوں ابو طالب ہوں مجھ کو محسن تو اسے حق کا ولی کہتے ہیں اور میرے بیٹے کو محمد بھیyalی قہلات حیدر حیدر پر حیدر 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 پسندی حیدر حیدر پسندی مجلس نجفِ حدم ہو رہی ہے مگر ازاداروں کی آواز نجفِ ہند سے نجفِ اشرف تک جانی چاہیے تاریخی نعرہ نجف رفا نعرہ تاکہ بنی امیہ کے اولادوں کے کلیجے چاک ہو جائے ایسا علی کا نعرہ لگانا شاہِ مردہ شہرِ ازدہ قوتِ بروردگار لا فتہِ اللہ علی لا صحبِ اللہ ذلوکار نعرہِ عیداری جیئے سلامت رہیں مجھ کو موشن تو اسے حق کا ولی کہتے ہیں میرے بیٹے کو محمد کی علی کہتے ہیں دین کو دی میں پنا یہ بھی شرف میرا ہے دین کو دی میں پنا یہ بھی شرف میرا ہے حق کو دی میں نے زیا یہ بھی شرف میرا ہے اگدو مرسل کا پڑا یہ بھی شرف میرا ہے نا 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 اس مصرے پہ جیسے بولنا چاہیے تھا ویسے میرا مجموع نہیں بولا اگدو مرسل کا پڑا جی جی اتنی دیر سے مجلی سننے تھے میرے بھائی کی مجلی سننے سکتے ہو شبیر وارسی سے اپنی بیٹی کا نکاح نہیں پڑھوا سکتے کیا کہنے آپ کے ملی عباد بھائی ملی عباد بھائی جی 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 میں مسئلہ شریعت بیان کر رہا ہوں مجلس پڑھوا سکتے اگد نہیں پڑھوا سکتے آپ آپ کسی ایسے ویسے سے اپنی بیٹی اپنے بیٹے کا نکاح نہیں پڑھوا سکتے تو محمد نے ابو طالب سے نکاح کیسے پڑھوا لیا کیا کہنے آپ کے جزا کر لیا ماشاءاللہ جہاں تک بھی مومنین ہیں میرے ساتھ مل کر آئیے گا اس لیے اس لیے کہ میں سوت رہا تھا کہ شاید آجا پنڈال والے چلے جائیں گے مگر ہم علی والے ہیں کیا بات ہے آپ کی ہم علی والے ہیں ہم نے تو راتوں کو بیدار کیا ہے بہت تیزی سے آگے پڑھ لوں دین اگد مرسل کا پڑھا دین گوتی میں پڑھا آئیہوں صاحب جون بھائی دین گوتی میں پڑھا یہ بھی شرف میرا ہے اگد مرسل کا پڑھا یہ بھی شرف میرا ہے مہر بھی میں نے دیا بہت بتانی کیا سن رہے تھے آپ اتنی دیر سے مہر بھی میں نے دیا مہر چچا پہ واجب نہیں ہوتا لڑکے پہ واجب ہوتا ہے جس کی شادی ہے اس پہ مہر واجب ہوتا ہے مگر محمد کا مہر کون دے رہا ہے جناب ابو تالیب دین گوتی میں پڑھا یہ بھی شرف میرا ہے حق گوتی میں نے زیا یہ بھی شرف میرا ہے اگد مرسل کا پڑھا یہ بھی شرف میرا ہے ہے اردو مرسل کا بڑا یہ بھی شرف میرا ہے یہ نہ کہنا کہ وقت ایک شرف میرا ہے کربلا میری ہے کعبہ نجف میرا کیا بات ہے آپ کی آپ آمادہ رہیں آپ سلامت رہیں محلا آپ کو سلامت رکھیں ارے یہ 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 پنیا پقال کی اولادیں کیا سمجھیں گی میرا علی کیا ہے یہ 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 ایک نکل علی علی علیہ السلام کے نام پہ ہاتھ اٹھانا یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے جو آگے بیٹھے ہیں یہاں سے لے کے وہاں تک وہاں سے لے کے وہاں تک پورا مجمع اور سنو ایسے دادیا کرو ایسے کیا بات ہے ایسے ہاتھ اٹھان کے داد دیا کرو ہاتھ اٹھان کے داد جندہ بات جندہ بات کیا کہیں آپ آپ سلامت رہیں یہ اندھیری رات کی پیدا میں ارز کر رہا تھا ہاتھ اٹھا کے داد دیا کرو اس لیے کہ نبی نے خدیر خم کے میدان میں تمہیں مولا ایسے لے گیا مان کن تو مولا ہو بہادا لیو مولا ایسے نہیں مان کن تو مولا ہو بہادا لیو رائے کیا جیتے نہیں جیتے نہیں جیتے نہیں جیتے نہیں جیتے ہیں لبائی کیا حسین لبائی کیا ملی لبائی کیا خاملانی لبائی کیا سیسلانی سندہ بات پائندہ بات پر بیٹھنے والے جوان ایسے ہی بیدار ہوتے ہیں ایسے ہی سمجھدار ہوتے پتا ہے یہ لبائی کیا حسین کا آج سے سیکھا تم نے ابھی چار برس پہلے آتنگ وادیوں نے کہا کہ ہم کربرا میں حملہ کریں گے ہم امام حسین کے روزے پہ حملہ کریں گے ہم امام حسین کے روزے پہ حملہ کریں گے اور آتنگ وادیوں کے اس اسٹیٹمنٹ سے پہلے شیعہ گئے جنابِ شیستانی رحمت اللہ علیہہ کے پاس آیت اللہ کے پاس کہ آیت اللہ شیستانی صاحب ایک شیعہ مارا گیا شیستانی صاحب نے کہا سبر کرو مارے گئے شیستانی صاحب نے کہا سبر کرو کہ تشیعہ مارے گئے شیستانی صاحب نے کہا سبر کرو کہ پچاس شیعہ مارے گئے شیستانی صاحب نے کہا سبر کرو لیکن چیز سیعتنگ وادیوں نے کہا کہ ہم حسین کے روزے پہ حملہ کریں گے اسی آیت اللہ نے کہا کھڑے ہو جاؤ 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 میں کہوں گا اے آیت اللہ میں کہوں گا یہ آیت اللہ سیستانی صاحب ابھی تک تو آپ روک رہے تھے کہہ رہے تھے سبر کرو سبر کرو اب کہہ رہے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ تو سیستانی صاحب فرمائیں گے کل تک بات تمہاری تھی آج بات حسین کی آگئی ہیڈر ہیڈر ہہیڈر ہیڈر سب ملکے ہم بکارے گے لبے کیا لبے کیا لبے کیا کیا کہنے کیا کہنے ہمارے آیت اللہ بتاتے ہیں کہ اگر تم پر ظلم ہو تو صبر کر لینا لیکن بات اگر حسین کی آئے کیا بات ہے اگر بات حسین کی آئے تو صبر نہ کرنا پہلے آتنگوادی تھے سیریا میں بات میں یہ آتنگوادی آگئی راکھ یہ آئے ہیں یا لائے گئے ہیں کیا کہنے آپ کے یہ آئے ہیں یا لائے گئے ہیں کہ آئے نہیں ہیں تو کس نے بلایا ہے اب سجنے کو تیار ہے غازی کی عدالت اب سجنے کو تیار ہے غازی کی عدالت اب سجنے کو تیار ہے غازی کی عدالت یہ سب ملک الموت سے بلوائے گئے ہیں بات ہے کبšا ہے بات ہے بات ہے بات ہے سلامت رہے اب اس حجلے کو تیار ہے غازی کی عدالت یہ سب ملک الموت سے بلوائے گئے ہیں اب آس کے روزے سے صدا آتی ہے بہم یہ لوگ یہاں آئے نہیں لائے گئے ہیں کیا بات ہے آپ آب 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 آد رہیں آپ شاد رہیں آپ سلامت رہیں مولا سب کی آمد کو خبول فرمائے مولا سب کی دعاوں کو خبول فرمائے میرے دوستو علی علیہ السلام کی محبت کو علیہ السلام کو یہ بنیاب بقال کی اولادیں کیا سمجھیں گی یہ اندھیری رات کے پیداوار کیا سمجھیں گے یہ ہر میدان کے فرار کیا سمجھیں گے یہ پیدایشی بھاگنے والے کیا سمجھیں گے نہ نہ چھپو نہ رہنا چھپو نہ رہنا میں یہاں سے نہیں پڑھ لاؤں یہاں سے پڑھ لاؤں تو تم بھی یہاں یہاں سے نہ سننا یہاں سے سنو علی مولا غدیر ہے علی جناب امیر ہے علی داماد رسول ہے علی شوہر بطول ہے علی یاسوب تین ہے علی این الیخین ہے علی کعبے میں آنے والا ہے علی مسجد سے جانے والا ہے علی علی چان کو شاندنی دینے والا ہے علی صورت کو شدت دینے والا ہے علی تاروں کو چمک دینے والا ہے علی چھجوں کو چہت دینے والا ہے علی ٹالی کو لچک دینے والا ہے علی پھولوں کو مہت دینے والا ہے علی دریاؤں کو روانی دینے والا ہے علی پہاڑوں کو استقام دینے والا ہے علی سلمان کا مولا علی خمبر کا مولا علی خوزر کا مولا نہ 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 پورا مجمع جو جاہاں تک لوگ مجھے سن رہے اگر سننے کے لئے آئے ہو تو ہاتھ اٹھا کے مجھے یہ یقین دلانا کہ میں علی کے فضائل پڑھ رہا ہوں علی سلمان کا مولا علی قمبر کا مولا علی یعقوب کا مولا علی ایوب کا مولا علی سلکفن کا مولا علی یعقوب کا مولا علی ایوب کا مولا علی اشہداللہ ہے علی باب نلم ہے علی تختتات کو پھوکر میں رکھنے والا ہے علی صاحب قدم مولا ہے علی حافظ قرآن ہے علی خیور کو شاہ ہے علی ترجات کی بلندی ہے علی صاحب زلوغہر ہے علی رہبر اسلام ہے علی زاہد مولا ہے علی صاحب کوسر ہے علی شجاہد کا پیکر ہے علی وہ ہے جس کے لئے جبرین نے قصیدہ پڑھا لا وطا الا علی لا صحف الا زلوغہر علی وہ ہے جس کے لئے نبی نے ارشاد فرمایا حنا مدینہ تلعلم والی ان بابوہا علی واری سے شریعت ہے علی آور دین ہے علی ایمان ہے علی اقان ہے علی احسان ہے علی دین کا سلطان ہے روچہ 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 علی دین کا سلطان ہے علی باہوش ہے علی بے باک ہے علی بے مصر ہے علی ہر مقتل میں رحمان ہے علی پامرد ہے علی پرگار ہے علی پتوار ہے علی پامردی کی پہچان ہے علی تقدیر ہے علی تدبیر ہے علی تدھیر کی میزان ہے علی ثابت ہے علی سروت ہے علی عزت ہے علی دولت ہے علی نعمت ہے علی سبغت ہے علی چاہت ہے علی دولت ہے علی مفہوم ہے علی معصوم ہے علی تبریک ہے علی تحریک ہے علی شاہد ہے علی مجھوڑ ہے علی کامل ہے علی اقبل ہے علی تاہر ہے علی اتھر ہے علی مونس ہے علی یاور ہے علی تنہا ہے علی لشکر ہے علی تنہا ہے علی لشکر ہے علی کشتی ہے علی کنارہ ہے علی سہارہ ہے علی ہمارا ہم سکر مولا ہم سکر مولا ہم سکر مولا ہم سکر مولا جبریل کا ٹیچر مولود کعبہ کعبہ کا کعبہ ہم تیرے حوالے ہم تیرے حوالے مردے کو جلا دے مردے کو جلا دے روزے پہ بلالے بگڑی سوالے ہم سکر مولا مولود کعبہ کعبہ کا کعبہ نارہ مولود کعبہ مولند کعبہ مولانا سلامت رکھے ہاتھ مار کے کہا کرو علی ہمارا ہے اس لیے اس لیے کہ کسی کا مولا مجد میں بھی پیدا نہیں ہوا تمہارا کعبے میں پیدا ہوا علی کشتی ہے علی کشتی ہے علی کنارہ ہے علی سہارہ ہے علی علی جو لوگ اپنے ٹینٹ میں بیٹھے ہیں اپنے کمروں میں بیٹھے ہیں ہوتلوں پہ بیٹھے ہیں گاڑیوں پہ بیٹھے ہیں وہیں سے کہہ دو چونکہ علی دیکھنے کے لیے آنکھوں کا موتاج تو ہے نہیں کیا بات ہے بڑے مولائی لوگ ہیں بھئی بڑے مولائی لوگ ہیں یہ تو مورا سلامت رکھے علی دیکھنے کے لیے آنکھوں کا موتاج نہیں ہے علی تمہیں دیکھ رہے گا جہاں بیٹھے ہو وہاں سے کہہ دو علی 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 کیونکہ علی ان کو نہیں ملتا جن کی ماں انہیں امانت میں خیانت کی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے آپ سلامت رہیں علی علی ہمارا ہے علی خطیبہ ہے علی خطیب ہے علی خطابت ہے علی شدر ہے علی مزدر ہے علی شدارت ہے علی تاہیر ہے علی اتھر ہے علی طہارت ہے علی فضل ہے علی افضل ہے علی فضیلت ہے علی امن ہے علی امان ہے علی امانت ہے علی مروی ہے علی راوی ہے علی روایت ہے علی حدیہ ہے علی حدی ہے علی ہدایت ہے علی اسلام ہے علی تسلیم ہے علی سلامت ہے علی قائم ہے علی قیام ہے علی قیامت ہے علی کا نور وہ ہے جو آدم میں آیا تو علم بنا نو میں آیا تو حل بنا موسیٰ میں آیا تو حیبد بنا عیسیٰ میں آیا تو دہود بنا شاکوم میں آیا تو سبر بنا یوسف میں آیا تو جمال بنا توربہ پہنچا تو جلوہ بنا میراج میں پہنچا تو لحظہ بنا کعبے میں آیا طولہ بنا اور خدیر میں آیا تمہار ہوں نے پولای سے قام صفح پولای سے قام بڑھا پولای سے قائت پیدا وہ چاہہہہہھ گے بھائی یہ بتاؤ مجلس اتنی اچھی ہو رہی ہے تاریخی ہو رہی ہے ہم تو یار جانتے ہیں یہاں بھی علی ہے وہاں بھی علی ہے ان صاحب سے بتانا چون نارے کا جواب نہیں دے رہے یا یارلی نہیں کہہ رہے کہ ان کی علی سے بنتی نہیں ہے بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ شرزاد چار مصرے ان کے لئے بھر اس کے بعد آپ جانے مولا جانے ان کو بھی منکرین اتش میں کرو شمار تشنا لبی کے سنگر بجو آہانہ کرے ہو جب بیان فضائل مولا کائنات لانا تو ایسے شخص بجو فاہانہ ملکہ بھالو حیدر 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 شاہ مردہ شہر یزدہ قوت پروردگار لا فتح اللہ علی لا صحیف اللہ صلفقار اتنا بلند نارا ہونا چاہیے کہ یقینیوں کے کلیجوں میں آگ لگ جائے نارا ہے حیدر کیا کہلے یا علی میرا میرا ٹاپک آپ کے ذہن میں ہیں نبی نے فرمایا یا علی لا یوہبو کا اللہ تاہر ویلادہ ولا یوہبو کا اللہ خبیص الولادہ اے علی اے علی تم سے محبت وہی کرے گا جو پیدائش پاک ہوگا اے علی تم سے اداوت وہی رکھے گا جو پیدائش خبیص ہوگا میرے بھائی نقی صاحب نے فرمایا کہ پیچھے والے کیوں نہیں بول لیں نہیں بھائی سب بول لیں اور علی کی محبت میرا جوانوں غور سے سننا جملہ علی کی محبت کسی کی چاگیر نہیں ہے یا یار میرا جملہ نہیں پہنچا میرا جملہ نہیں پہنچا علی کی محبت کسی کی چاگیر نہیں ہے سب کو فا سب کو سب کو حق ہے کہ وہ علی کے محبت کریں چاہے وہ وارسی ہو یا لا وارسی ہو سب کو حق ہے چاہے دیوبندی ہو چاہے پریلوی ہو چاہے ہمبلی ہو چاہے شاوائی ہو چاہے کالے ہو چاہے گورے ہو چاہے سفید ہو چاہے سیاہو سب کو حق ہے کہ وہ علی سے محبت کریں لیکن علی سے محبت کے لیے شرط یہ ہے کہ ماں نیک ہو اور باپیت ہو بس میں پہنچ گیا بھائی آپ حضرات تہلیل میں نے اتنا خیال لکھیں تہلیل میں نے اتنا خیال لکھیں نعرہ حیداری سب کو حضرات تہلیل میں نے اتنا خیال لکھیں زندہ بات پہندہ بات میرے محترم سامی میں منزل پہ پہنچ گیا اور بہت دیسی کے ساتھ منزل پہ پہنچ گیا آپ نے بہت محبت سے نوازا آپ کا بہت شکریا علی طور پہ پہنچا تو جلوہ بنا میراج میں پہنچا تو لہچہ بنا تابے میں آیا شعبی بھائی تابے میں آیا تو اولا بنا خدیر میں آیا خدیر میں آیا ایسے نہیں یا سب باتیں بول کے تو نہیں پڑھی جاتی نا بھائی ایسے خدیر میں آیا تو مولا بنا خدیر ہماری جان ہے خدیر ہماری شان ہے خدیر ہمارا ایمان ہے خدیر ہمارا انوان ہے خدیر ہمارا بیان ہے خدیر کی بات جب بھی آیا کرے نا تو خاموش نہ رہا کرنا ہاں ہاں نصیب سب کا سجا ہے خدیر میں مولا میرا امیر بنا ہے خدیر مل کے ہاں نصیب سب کا سجا ہے خدیر میں ہاں نصیب سب کا سجا ہے خدیر میں مولا میرا امیر بنا ہے خدیر میں ذکرِ خدیر سن کے وہ ایسے خموش ہے جیسے کہ اس کا باپ مرا ہے خدیر میں نارہ حیدری جو ذکر علی سن کے بھی گوہا سا لگے ہیں جو ذکر علی سن کے بھی گوہا سا لگے ہیں لاکھوں اپنا پھر بھی پر آیا سا لگے ہیں اے مولاد تجھے اس باس تک کہتے ہیں احمدر تیرے خیبار تیرے ہاتھ پہ کلونہ سا لگے ہیں نارہ حیدری موسیقی زندہ بات پائندہ بات چزاک اللہ میں شکر اگدار ہوں علامہ حیدر میلی صاحب کا اور علامہ حبیب حیدر صاحب کا کہ انہوں نے مجھے اس مجلس کے لئے منتخب کیا اور ذکر مولا میں کچھ مچ بیانی کا موقع عطا فرمایا بس میں نے مجلس ملتوی کر دی جوان بیٹھ میرے یہاں بیٹھیں جوانوں تمہارے لئے پڑھ لاؤں میری بیٹیوں میری بہنوں تمہارے لئے پڑھ لاؤں جو پڑھنے جا رہا ہوں پلو میں باندھ لینا جوانوں دھامن میں باندھ لینا میں بتاتا ہوں شیعہ کیسا ہوتا ہے شیعہ وہ ہوتا ہے جو اندر سے بھی شیعہ ہو باہر سے بھی شیعہ ہو کہاں کہنے اندر سے بھی شیعہ ہو باہر سے بھی شیعہ ہو یہ نہیں کہ زبان تو شیعت والی دل محاویہ والا نارے حیدنے حضرات اصلی واسطی تو ہمیں سید ابو الفرا واسطی آئے تھے اسی کی نسل ہے اصلی واسطی ہمیں نارے حیدنے کیا کہنے جزا کے اللہ میں میں ایک شیعہ ایک شیعہ پڑھ رہا ہوں اور یہی سے مجلس خط شیعہ دکھاتا ہوں سنو دور گراز سے آئے ہیں آپ میں دکھاتا ہوں شیعہ کسے کہتے ہیں تاریخ کا زلیل ترین انسان کہ جس کا نام حجاج اتنا بڑا دشمن علی کہ اگر اسے شک بھی ہو جاتا تھا کہ یہ شیعہ ہے تو اسے قتل کروا دیتا تھا اگر شک بھی ہو گیا بھئیہ اگر شک بھی ہو گیا کہ یہ شیعہ ہے تو قتل کروا دیتا تھا لیکن نبی نے فرمایا علی تُس سے محبت وہی کرے گا جو پیدائشی بات ہوگا علی تُس سے عداوت وہی رکھے گا جو پیدائشی خبیص ہوگا پڑے لکھے لوگ بیٹھے نا یہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں ابھی سمجھ میں نہ آئے تو ویڈیو سنے لینا فقیر شام نے اپنے دربار میں ایک پروگرام رکھا اور پروگرام رکھنے کے بعد کہا کہ علی کے لیے سب سے اچھا قصیدہ کون کہے گا فقیر شام نے رکھا تھا پروگرام علی کے دشمن نے علی کے لیے قصیدہ کا ہو جو سب سے اچھا قصیدہ کہے گا اس کو انام ملے گا پتائے آپ کو سب سے اچھا قصیدہ لکھا عمر آس میں جو فقیر شام کا وزیر تھا سب سے اچھا قصیدہ لکھا فقیر شام نے کہا کیا تو علی سے محبت کرتا ہے جو اتنا اچھا قصیدہ علی کے لیے لکھا تو عمر آس لگا سون فقیر شام یہ علی کی فضیلت نہیں ہے علی کی حقیقت ہے کیا کہنے اس سے زیادہ کچھ نہیں پڑھ ستا میں نے ساری بات پڑھ دی تو ذکر علی پہ فتوہ علاتے ہو خامخوا بدنام اپنی ماں کو کراتے ہو خامخوا تو امت کو منتے ہو مگر عل کو نہیں بے تیل کا چراک جلاتے ہو خامخوا بس علی کیا علی آپ سے محبت وہی کرے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی شامل بھائی ہر کوئی علی سے محبت نہیں کر سکتا کیا کہنے کیا کہنے ہر کوئی ہر کوئی علی سے محبت نہیں کر سکتا حجاج بن یوسف نے اعلان کروا دیا پورے کوفے میں کہ میرے اہد حکومت میں علی کا نام لینا جرم ہے جو بھی علی کا نام لے گا اس کی گردان اُڑا دوں گا لوگ درگے مارے گھروں میں چھپ گئے حجاج نے جگہ جگہ پر اپنے سپاہی لگا دیئے گلی میں محلوں میں اپنے اپنے مقبر لگا دیئے یہاں مقبر لگا دیا وہاں مقبر لگا دیا یہاں مقبر لگا دیا یہاں مقبر لگا دیا جوکی پورے میں تو سارے ہندوستان کے لوگ بیٹھے ہیں نا یہاں مقبر لگا دیا وہاں مقبر لگا دیا وہاں مقبر لگا دیا ابھی دو سال کرونا لائرس میں بہت کم مدلی سے ہوئی ہے کچھ گھروں میں مدلی سے ہوئی تو کچھ نے فوٹو کھیج کے کچھ نے پولیس والوں کو فون کر کے بتایا وہاں مدلی سو رہی ہے وہاں مدلی سو رہی ہے کیا بات ہے جو کی برا والو سلامت رہے حجاج نے مغبر لگائے تھے تو مغبری کرنا علی والے کا کام نہیں ہے حجاج والوں کا کام ہاں مغبر لگا دیئے کہ کوئی اب مجھے یہاں صداد نہیں جہاں جہاں لوگ بیٹھے وہاں سے دعائیں چاہیے مغبر لگا دیئے کوئی علی کا نام نہ لیں کوئی ہے کیوں قتل کر دیا جائے گا کردن راجی جائے گی اچھا ایک علی والا جس کا نام ابو راج ہے علی کا دیوانہ جب اسے یہ پتا چلا کہ علی کا نام لینا چرم ہے گوفے کے چہرائے پہ آیا آکے کھڑے ہو کے کہتا ہے علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق جیسے ہی علی حق کے نارے لگائے سپاہیوں نے گرفتار کیا دربار میں لکھے گئے حچاج بیٹھا ہے تخوہ سننا میرے جوانوں علی والے کیسے ہوتے ہیں حچاج تخوہ علی کے دیوانے کو لے کے گیا سپاہی علی والا یالی 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 کہتا ہوا دربار میں حچاج نے کہا کس کو لائے ہو کہ یہ علی کا شیعہ ہے کیا عمر کیا اس کی اسی سال کا ہے جرم کیا ہے اس کا کہ آپ نے منع کیا تھا علی کا نام لینا جرم ہے گوفے کے بازار میں گوفے کے چہرائے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا علی حق 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 شننا جوانوں حچاج حسے میں آیا حسے میں آکے کہتا میں نے منع کیا تھا میرے اہت حکومت میں علی کا نام لینا جرم ہے ابو راجے نے کہا سن حچاج ابھی تک کوفے کے بازار میں کہہ رہا تھا اب تیرے دربار علی الحق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق اب بہت تیزی کے ساتھ منزل میں بہت رہوں میں ابھی تک قسم خدا کی میرا جی تو یہ چاہ رہا ہے کہ یہ واقعہ آپ کو ہوا کے دوست پر کھڑے ہو کے سناؤں بڑی قیفیت کا واقعہ ہے کہ ابھی تک تو دربا ابھی تک تو بازار میں کہہ رہا تھا حسین میں نہیں تھا ابھی تیرے دربار میں کہہ رہا ہوں کاشف ابھی تیرے دربار میں کہہ رہا ہوں حجاج نے کہا ایسا کرو اس کی گردن اُڑا دو گردن اُڑا دو اس کی کہ نہیں بھائی اسی ورس کا بھوڑا ہے ایسا کرو اس کوڑے مارو جنابِ ابو راجے کو اسی کوڑے مارے گئے بھائی سنو خدا کے لیے سنو میری طرح متوجہ رہو اسی کوڑے علی کا شیعہ کو مارے گئے اسی ورس کا ہے بھوڑا جے ہمامی اسی کوڑے مارے گئے علی کا دیوانہ کوڑے کھا کے زخمی ہو کے زمین پہ گر گیا کوڑے والے جلاد نے دیکھا کہ اس کے ہوت پھر پڑا رہے ہیں کیا بات ہے یار پتہ نہیں میرے ساتھ ہو کے نہیں زمین پہ گیرا ہے علی کا دیوانہ ہوت ہلے ہیں ہوت پڑ پڑا رہے ہیں اچاد نے کہا کیا ہوا اس کے ہوت کیوں ہلے ہیں کہا بھی سنتا ہوں زمین پہ گیرا تھا زخمی ہو کے اب جو چلاد نے ہوتوں پہ کان رکھے تتیوانہ کہہ رہا تھا علیہ 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 ستارہ ٹوٹ کر بولا علی مولا ستارہ ٹوٹ کر بولا علی مولا لگاہ حید رہ جارہ علی مولا مطابق بولا علی مولا علی مولا مارے حضری علی حق علی حق حجاج نے کہا اس کی گھردہ نوڑا دو کسی سپاہی نے کہا مشیر نے کہا ایسا ہے اسی ورس کا بولا ہے اسی کوڑے کھا چکا ہے دو تین گھنٹے میں مر جائے گا کیا بات ہے تو اس کا خون اپنے سر کیوں لیتا ہے تو کیا کروں کہ اس کے گھر بھٹوا دے تین چار گھٹے مر جائے گا ابو راجے کو سپاہیوں نے پکڑا اس کے حجرے میں پھیک آئے وہ آگئے یہ حجرے میں لیتا ہے کہا یا علی ادھرکنی یا علی ادھرکنی نا 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 میرے بزرگوں کو تو پتا ہوگا میرے جوانوں کو میرے بچوں کو پتا نہیں ہوگا یہ جہاں بیٹھے ہو جوگیپورے میں یہ جوگیپورہ کیوں بنا ہے ایک شیعہ تھا جو کہتا تھا یا علی ادھرکنی یا علی ادھرکنی چاہاں سنے ہو یار ہاتھ اٹھا کے بولا کرو بھائی دادا راجو اسی جنگل میں بیٹھ کے کہتے تھے یا علی ادھرکنی یا علی ادھرکنی یا علی ادھرکنی آج جو جمع ہو نا یا علی کہتا تھا آج اتنے لوگ جمع ہیں تو اپنے خودرے میں ابو راجے کہہ رہے تھے یا علی ادھرکنی یا علی ادھرکنی اتنے میک نور ساتے ہوا کیا بات ہے آپ کی کیا بات ہے آپ کی آج سلامت رہے ابو راجے نے آنکھیں کھولی مولا آپ آگئے مولا آپ آگئے کہاں ابو راجے تو نے بلایا ہم آگئے مولا یہاں آئے ہیں ابو راجے دربار میں بلاتا تو وہاں آجاتے بھائی سننا خدا کے لیے دربار میں بلاتا وہاں آجاتے یہاں آگئے تو نے بلایا جی سرکار شکریہ جی حضور شکریہ ابو راجے جی مولا ابو راجے یہ بتا کوئی تمنا ہے ابو راجے نے نہیں میرے مولا ابو راجے بتانا کوئی عارضو ہے نہیں میرے سلطان ابو راجے بتانا کوئی استجو ہے نہیں میرے قبلہ ابو راجے بتانا کوئی گفتگو ہے نہیں میرے مولا ابو راجے بتانا ابو راجے کہتا مولا کوئی خواہش دل میں اس وقت تک ودیت ہی نہیں کرتی جب تک آپ کی اجازت نہ مل جائے میرے مولا میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ کیا تمنا ہے کیا عرضو ہے علی نے کہا مجھے معلوم ہے تیری تمنا کیا ہے ابو راجے مگر میں تیری زبان سے اس لیے سننا چاہتا ہوں کہ دنیا والوں کو پتا چل جائے دنیا والوں کو پتا چل جائے کہ تیری تمنا کیا ہے علی والے کی تمنا کیا ہے ابو راجے مگر نہیں ہو رہا ہے تم تو میری طرف بیٹھے ہونا میری آنکھوں میں دیکھ رہے ہو میری آنکھوں میں علی کا روزہ ہے میرا چی چاہتا ہے کہ یہ جملہ آسمان کے دوش پر سوار ہو کے پڑھوں لابو راجے کہتے ہیں مولا کوئی تمنا نہیں مولا کوئی عرضو نہیں اے میرے مولا بس ایک تمنا ہے یا علی مجھے اتنی طاقت دے دیں کہ ایک بار حجاج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتوں بھائی بھائی میں نے مجلس ختم کر دی مولا تمہاری احمد کو خبول کریں تمہاری دعاوں کو خبول کریں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور ہو جو بے روزگار ہیں ان کو روزی ملے جو بے اولاد ہیں مولا علی کے دربار سے ان کو اولاد ملے علی نے کہا ابو راجے یہ تمنا ہے کھڑا ہو جا ابو راجے کو کلے سے لگایا علی نے کہ ابو راجے دیکھ تو مولا میرے بطن کے زخو ٹھیک ہو گئے ہو گئے ہو گئی منیس ختم شیعہ کیا سمجھ رہے ہو کیا سمجھ رہے ہو کہ تم جوگی پورے آئے ہو بلائے گئے ہو بھائی پوری سمجھ داری چھپڑ رہا ہوں آئے نہیں ہو بلائے گئے ہو ابو راجے ابو راجے میرے گلے سے لگ جا علی نے گلے سے لگایا کھڑا خون دیکھنا مولا علی بلکل ٹھیک ہو گیا ہاتھ چھوڑ کے کہتا ہے مولا علی آپ کا احسان علی نے کہا احسان تو اب کریں گے سننا میرے جوانوں ہاتھ اٹھا کے خدا کے لئے علی نے کہا احسان تو اب کریں گے ہم نے تیرے زخموں کو ٹھیک کر دیا مولا احسان کسون احسان ابو راجے تجھے ہم نے چالیس برس کا کر دیا کبات ہے سلامت رہو ابو راجے تجھے چالیس برس کا کر دیا اور سون ابو راجے آج سے علی نے تجھے چالیس سال زندگی اور دے دی کچھ بھولے بھالے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ علی نے اسی برس کے ابو راجے کو چالیس برس کا کیسے کر دیا ہرے یوں سون سلیخہ کی جوانی پڑھٹا سکتا ہے ہرے 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 کیا کہ実 یوں سون پڑھٹا سکتا ہے ہرے 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 توہ چناہیے ہرے ہرے توہریں بہت دو جملے سن لو مسائب کی طرف بولا تھا یہ سان بولا کے غلاموں کی چوچیوں سے لفتے ہوئے ذرات کی ذتات مجھے ملتی ہیں ابو راجل نے ہم نے تجھے چالیس سال گھٹا دیا بھئی سننا جوانوں تم نہیں آتے تم علی علی نہیں کرتے وہ بھی تم پہ نظر رکھتے ہیں کیا بات ہے لے ابو راجل چالیس سال اے جھوڑ دے دی اسری برس کا ابو راجل چالیس سال کا ہو گیا چالیس سال زندگی دے دی علی نے پھر کوفے کے چورائے پہ آیا علی بھئی ختم ہو گئی مجلس یار بول دے نا میرے ساتھ میرے جوانوں اور میری گفت کو ملتوی بھر کوفے کے چورائے پایا علیہ 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 اب میری طرف دیکھنا چناب ابو راجل کو قید کر لیا سباہیوں نے تخت پہ بیٹھا ہے حجاج سامنے سے لائے گئے علی والے کو حجاج کیا تک کسے لائے ہو آئے 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 آئ ہے کیا ہے علی وعلہ علی وعلہ اس کے مولا کو قائنات کا اختیار ہے اچھا کیا چرم ہے کیا چرم ہے تو وہی چرم ہے کوفے کے چوراہے پہ کہہ رہے ہیں علی حق علی حق علی حق علی حق حجاج کہتا ہم نے تجھے منا کیا تھا ہم نے تجھے منا کیا تھا علی حق نہیں کہنا وہ نہ تیری کردن اڑا دیں گے حجاج سے ابو راج نے کہا سن کل ہلکے سے کہتا علیہ آف آوازِ بلند علیہ 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 آخری جملہ اب آخری جملہ یہاں سے لے کے آخری آدمی تک یہاں تک اور اس پورے مجوے سے ہاتھ اٹھا گے حجاج نے کہا ہم نے منو کیا تھا علی کا ذکر سلطانوں سے نہیں رکا توفانوں سے نہیں رکا تلوانوں سے نہیں رکا نیزوں سے نہیں رکا علی والوں نے تو سولیوں کو ممبر بنایا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے آپ کی علی والے نے کہا کل آجستہ پریسہ پر کل آجہ پر کل سے گہا تھا عبی bloody علیہ آپ آؑازِ بلند کےkte ہوں آپ آؑازِ بلند کہتا ہوا آپ آؑازِ بلند کہتا ہوں آپ آؑازِ بلند کہتا ہوں علیہ علیہ عائق ایک مرتبہ ایک مرتبہ ایک مرتبہ حجاج نے کہا اس کی گردن اُلا دو اس کی گردن اُلا دو اس کی گردن اُلا دو ابو راجے قیقہ لگا کے ہسا اور کہا سن کل تک کہتا تو مان لیتا آج نہیں مانو اللہ ہائے جعید کا کل تک کہتا ہائے جعید کا کل تک کہتا تو مان لیتا لیکن آج نہیں مانوں گا حجاج نے کہا کیوں کہ اس لیے کل تک زندگی اللہ کی امانت تھی آج سے علی کی زمانت ہے بس 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 اندابات اتنی اتنی تعداد میں سوہ گیارہ بج گئے بیٹھے ہو سوہ گیارہ بج گئے اور دشوانہ نے حسین کے چہروں پہ تم نے بارہ بجا رکھے بس بس دور دور سے آئے ہیں لوگ کہتے ہیں پیسے خرچ کر کے اتنی ملی سے کراتے ہو اتنا علی علی کرتے ہو آخر کیوں کرتے ہو دنیا والو تمہیں ہم کیا بتائیں کسی کے گھر میں ایک میت ہو جاتی ہے گھر والوں کو ہوش نہیں رہتا حسین ستر لاشے اٹھانے کے بعد جب اسغر کو میدان میں لے کے گئے ہیں تو فرماتے ہیں میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے جزار میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے تم دیکھتے کہ میں اپنے اسغر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا گرمی ہے گرمی کمیتی نے جگہ جگہ پنکھے لگائیں جو بھی پورے میں آپ کو تھنڈا پانی مل جاتا ہے میرے جوانوں تم چھوچنا میرے بزرگوں کبھی چھوچنا مولا حسین کا وہ قول تو یاد ہے نا بیٹا سجاد جب قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا تم میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا جی بابا جی بابا کہنا غور سے سنا اپنے اپنے بستر پہ جا کے سوچو گے تو روگے جو جملہ سنا رہو بہت سنا ہے مگر غور نہیں کیا بیٹا جب قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اچھا بابا بیٹا کہنا جب تھنڈا پانی پیئے کبھی غور کیا ہے اپنے جملے پر مولا حسین نے یہ نہیں کہا تھنڈا پانی پینے سے پہلے آئے آئے حسین اپنے چانے والوں کو پیاسا نہیں دیکھنا چاہتا ہے بیٹا جب تھنڈا پانی پیئے نا ان کے ہوتو تک جائے اور اس کی خن کی محسوس ہو کہنا میری پیاس کو یاد کر لیں بہت رو گئے کہنا میری پیاس کو یاد کر لیں اور جب کسی غریب الوطن سے ملاقات ہو تو میری خربت پماتم کر لیں پیاس آئے پیاس آئے گرمی کربلا کی گرمی کیسی تھی پتہ ہے علماء پڑھ لکھتے ہیں پڑھتے ہیں دانہ زمین پر ڈال دو تو گھن جاتا تھا آئے 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 اور تمہیں بتائیں جب جنابِ علی ازغر کو مولا حسین لے کے آئے ہیں تو جنابِ رباب نے خالی کرتا پہنے آیا ہے اب اتنا بڑا مجمع ہے کوئی نہ کوئی ڈاکٹر ضرور ہوگا اس مجمع میں اگر ڈاکٹر نہ ہو تو جب اپنے گاؤں جانا اپنے شہر جانا تو کسی بچوں کے اسپیس لسٹ سے ملنا جو بچوں کا ڈاکٹر ہو اس سے کہنا چھ مہینے کے بچے کی خال کیسی ہوتی ہے مرنے والے مسائی پہلا ہوں رونے والے نہیں چھ مہینے کے بچے کی خال کیسی ہوتی ہے ڈاکٹر بتائے گا بڑی ناسک ہوتی ہے آئے جس زمین پہ دانہ ڈال دو تو بھن جاتا تھا اس زمین پہ حسین نے ازغر کو لٹا دیا کیا ازغر کے بدن میں چھا لینا پڑ گئے آئے ازغر جزاک اللہ اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھیں آئے ازغر جب کوئی جواب نہ آیا حسین نے ازغر کو ہاتھ میں اٹھایا حرملہ نے آئے آئے حرملہ نے تین بھالے والا تین چلائے کمان میں جوڑا حسین کے آتوں پاس گھر تیر جوڑا گر گیا پھر تیر اٹھایا پھر تیر اٹھایا ہاتھ کا پہ تین چھوڑ گیا عمرے ساتھ کہتا حرملہ تو تو رب کا بہت بڑا تین انداز ہے ایک بچے کے گلے پہ تین نہیں چلا پا رہا حرملہ کہتا عمرے ساتھ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا جب میں تین چلانا چاہتا ہوں فاطمہ ہاں اسگھر کے گلے پہ اپنا گلہ جبہا گلہ ہائے 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 فاطمہ اسگھر کے گلے پہ اپنا گلہ رکھ دیتی کہتی ہے خورم اللہ میرے بچے نے تیرا کیا ہی آنا ہے میرے بچے نے تیرا کیا گروپ بگاڑا میرے جوانوں بہت سو سننا میری طرف دیکھ لو میری طرف دیکھ لو اکیلے گھر میں جا کے بھی ہو گئے تین بھالے والا پھل تین تھا نا تین بھالے والا ایک بھالا حسین کے شانے میں لگا ہے نا ایک بھالا اسگھر کے گلے میں لگا یہ تیسرا بھالا کہا گیا ہائے ہائے علی اصدر کے کان میں لگا دوسرے کان سے نکل گیا ہائے اصدر ہائے رباب کا بچہ بچہ باب کے ہاں کو بہو لٹ گیا ہائے اصدر ہائے اصدر روتے ہوئے اٹھو کے روتے ہوئے اصدر اتنا سا گلہ ہے چھے مہینے کے بچے کا گلہ اس سے بڑھانی ہوتا ہے اور اگر یقین نہ آئے نا تمہارے گاؤں میں کوئی چھے مہینے کا بچہ ہونا اس کے گلے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھنا ہاں خیال رکھنا ماں نہ دیکھ رہی ہوں مہاتم کرکے لو فٹ ختم کر دی میں نے مرکس اسبردہ گلا میرے میں معافی جاتا ہوں میں بہت کم یہ جو جملہ پڑھنے جا رہا ہوں میں بہت کم پڑھتا ہوں مگر سن لو میں چاہتا ہی ہوں کہ روتے ہوئے جاؤ یہاں سے اتنا بڑا گلا میرے بچوں میرے جوانوں اتنا بڑا گلا تین بھالے کا تھی ہرملا کہتا ہے میں چاہ پھائے جانور جو پڑے جانور ہوتے تھے ان کا شتار کرتا تھا اتنا سا گلا اب ایک رواہ سنتے ہیں کہ شام غریبہ حسین نے دفن کر دیا تھا اسبرد کو شام غریبہ ظالم نیزے لے کے آئے ازغر کا بدن نکالا میری طرف دیکھتے رہنا تمہیں خدا ہے حسین کا واسطہ نیزے سے ازغر کا بدن نکالا گلے پہ خنجر چلایا اتنا بڑا گلا اتنا بڑا پھل پہلے گلا کٹ چکا ہے ایک عالم دین پڑھتے تھے یہ جو ہمارے مولانا خطیب پڑھتے ہیں کہ شام غریبہ ازغر کے گلے پہ خنجر چلا وہ کہتے تھے ازغر کے گلے میں بچا ہی کیا تھا زرا سی خال بچی تھی ہاں ازغر ارے تھیل نے پورا گلہ کار دیا تھا سر کا زرا سی خال بچی تھی بچا ہی کیا تھا میری بہنیں بیٹھی ہیں میری بہنیں بیٹھی ہیں ماں کو کتنی محبت ہوتی ہے بچوں سے ایک ایک چیز سنوا کے رکھتی ہے ماں یہ میرے بچے کا کھلونہ ہے یہ میرے بچے کی گھری ہے یہ میرے بچے کے گھر کپڑے ہیں ہائے رب آپ کو کتنی محبت تھی ازغر سے میں نے مجلس ختم کر دی رب آپ کو کتنی محبت تھی ازغر سے چلاب مختار نے ایک ظالم کو قید کیا اس سے کہا یہ بتا کہ کربلا میں کہیں تیرا دل کھاپا کہ نہیں کھاپا وہ کہتا مختار میرا دل بہت سخت ہے میرا دل کہیں نہیں کھاپا لیکن مختار کربلا میں ایک موقع ایسا آیا کہ میرا دل بھی لرج گیا میرا دل بھی کھاپنے لگا مختار نے کہا زانیم وہ کانسا وقت تھا کہ مختار تیرے دربار میں سبازہ دار ہیں ان کو باہر بھیج دے تب بتاؤں گا مجھے ڈر ہے کوئی ازادار مر نہ جائے مختار نے کہا نہیں ظالم تجھے ان ازاداروں کے سامنے بتانا پڑے گا وہ کہتا تو سن مختار کلیجے پہ ہاتھ رکھ لے میری طرف دیکھو میں نے مردیس ختم کی مختار کلیجے پہ ہاتھ رکھ لے مختار نے کلیجے پہ ہاتھ رکھا کہ سن مختار جب شامِ غریب آئی میں خیمے جلا رہا تھا خیمے چلاتے چلاتے میں ایک خیمے میں پہچا وہاں میں نے خاتون کو دیکھا جو اپنے سینے سے ایک پوٹلی لگائے ہوئے تھی ایک بخشیاں لگائے ہوئے تھی مختار میں یہ سب تھا اس میں زیورات ہوں گے میں نے اس بیوی سے کہا نہ یہ پوٹلی مجھے دے اس نے انتار کیا میں نے اسرار کیا مختار میں نے ایک تارسیہ نہ مارا وہ بھی بھی زمین پہ گری اب جو میں نے وہ پوٹلی کھولی تو اس میں ایک چھوٹے سے چھولے کی چلی ہوئی لگنیاں میرے آدھے آدھوا تیرا چھولا تیرا چھولا بھی چھولیا آدھوا موسیقی